اسلام علیکم شریشری روی شنکر کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہندووں کے فیور میں نہیں آیا تو انڈیا دوسرا سیریا بن جائے گا بربادی خون رہے گا پر انڈیا ذرا سوچئے اگر میں علیاء شرف الدین انڈین مسلم انڈین آرمی نائک کا بیٹا اگر میں یہ کہوں میں ایک دائی اسلام اگر میں یہ کہوں کہ اگر سپریم کورٹ کا ججمنٹ مسلمانوں کے فیور میں نہیں آیا تو انڈیا میں بربادی ہوگی آگ ہوگی تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا کہ میں ایک آتنگ پادی ہوں میں ایک دہشتگرد ہوں میں ایک ٹررسٹ ہوں اور مجھ پر کیسز ٹھپ دیے جائیں گے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا تو پھر رویشنگر آزاد کیوں پھر رہا ہے یہ بولنے کے بعد پرائیم سٹر نیزندر موڈی ہم نے صلاح ناسی انصاف سے کام لیجئے اللہ فرماتے چاہے آپ نے بھائے ہوں اور باپ کے خلاف کیوں نہ ہو تب جا کر شانتی رہے گی دیش میں رویشنگر کو یہ سٹیٹمنٹ دینے پر اس کے خلاف کیسز درچ کریے اور سیدھا اندھر ڈالیے سپریم کورٹ سے بھی گزارش ہے کہ رویشنگر کے سٹیٹمنٹ کو سیریسلی لیجئے اور اس کو اندھر ڈالیے تاکہ دیش میں شانتی اور انتی بنی رہے السلام علیکم